وَعَلَىٰ ربیت تيبی نَمْ تَعِلِی نَالْمَاصُومِينَ الْمَزْلُومِينَ وَلَعَلَىٰ تُبْتَائِبَتُمْ أَلَىٰ آدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ مِنْ يَوْمِ آدَابَتِهِمْ إِلَا قِنَانِ يَوْمِ دِی السَّلَمُ عَلَىٰ الْحُسَيْنِ وَعَلَىٰ لِي أَبْنَ الْحُسَيْنِ وعلا اولاد الحسین وعلا اسحار الحسین اما بعد فبرق الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیه راجعون اللہ حمد شہید اور اسحار ایک جماع کی اسحار سوال کیا دیسا اور دن یا کم سوال میں آپ کو زیادہ سوال نہیں دوں گا چل جو لے سنیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہوتا ہے سمجھتے ہیں کسی سے دشمنی ہو اسے مارنے لوگ یہ سمجھتے ہیں آج بھی کچھ نا نا لوگ یہ سمجھتے ہیں لیکن جنہوں نے کربلا سے خیراتِ عشق دی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اصل زندگی یہی ہے کہ اپنے آپ کو ان پر قربان کر دو جن کی وجہ سے ساسی بھی آپ واضح طور پر دیکھیں یہ شہادت یہ اسریوی یہ کچھ نہیں بات نہیں ہے جب سے نبی کی آنکھ بند ہوئی علی کے آشکوں کے لیے یہ کبھی اسیری کبھی شہادت کا سلسلہ جاری رہا ہے یہ ہوں جنہوں جنہوں صلی اللہ جنہوں آمد بائی جب سے ہے کہ وہ کینے کلے گا روالا کو تینوں خلافت کو کل با ایک شب ساتے مرونی بنتا کیتا مولا یہ کیا والا بگا کیا ہوا تکل لیکن ایمولا ایک سوال والا بگا پوچو لیکن مولا یوں پیدی خنافتائی ہمیں گروف سلیتا لگا کبھی ہمیں مارا گیا کبھی ہمارے پیٹ چاک کیے گئے ہمارا کھانا بینا مند کیا گیا جب آپ کو حکومت ملی ہم نے سب جاپ سکون کی ساتھ لیں گی لیکن مولا انہیں اتنافات اور اتن سے کم گھر میں تو دے دے جب سے آپ تک پر آئیں تنوان ہاتھ میں کبھی سکی کبھی نہوہ کبھی جمل بولا ہمارے بچے ہمارے پیٹ چاندے دھر میں بیٹھنے کیلئے ترسے بولا یہ اندیان کب ختم ہوگا امہاب نے فرمایا جب تک تمہارے دل میں میری برا ہے تب تک یہ اتحان ہوگا اگر تھکے ہو کسی اور کو قبول کردھے جب تک اس دربارے سے مابستہ رہو گے تب تک ذلو کشتا رہو گے پہلا شہید کیونکہ شہید کے ساتھ ساتھ مجلس میں شیعت کی مظلومیت پڑھا پہلا شہید جو حالت سجدہ میں عشق علی میں ہوا علی امیر المرین کی شہادت سے تقریبا تقریبا چھتیز برس پہلے اوسکر رہم تا مالک ابن نوبای ابن افسر کیا مفام مالک کون مالک کسی غلام گنام مالک کسی غریب گنام مالک رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم رسول فرمایے مالک دو جس رسولی کلوک ساہیدہ میں اپنے موضوع پہلے رسول فرمایے ایک شخص ساتھ آئیدہ یا رسول اللہ آپ بنایے میں نے آپ کی بریت کرنی نبی کریم میتاتم نے اتنے لوگوں نے مجھے کیسے مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ وہ اور ہوں گے جو کسی اور وجل سے ایمان دائے ہوں گے میں تو صرف اس لئے ایمان دائے ہوں کہ آپ کے پر وہ علامات دیکھی ہیں جو پہلے کی کتابوں نے لکھی نبی نے ہاتھ پڑھایا اس نے بیعت کی بہتا کیا تھا جو جو میں مسلم آرہ بید وہ گئی جاتے دیویٹ جاتے کیوں مارا قدیمہ سیخانہ پینا ملتا تھا بہت ساری چیزیں ملتی تھی یہ عجیر بار کیا تھا کہتا یا رسول اللہ مجھے جانے بھی جا سیتے توجہ کیلئے یہ ہے مارکہ یہ ہے شیئر یہ ہے شیئری کہتا یا رسول اللہ مجھے جانت دے کہ کیوں کہ یا رسول اللہ تبیرے کا سرگام میں جانب آپ نے تبیرے باقی ساپا مقصد ہو جاؤں گا نبی نے سوچن تعلیمات دی کہتا کہ تم جاؤ اور اپنے ڈائیرے میرا سفیم اٹھاؤ یہ جانے لگا جو نکالی باقی نہیں کرے نبی نے مجھے سوال کہے لو یہ جو جا رہا ہے یہ جو جا رہا ہے اس کا مقام دھنگ لوگوں نے کہا یا سر اللہ یہ نیا مسلمان ہم پرانے مسلمان نہ یہ جنگ پہ گیا نہ اس نے حج کیا نہ نماز بہی نہ روزہ نکھا یہ تو کس کو تعلیم دیئے نبی نے کہا تمہاری نظر میری مقام دھنگ ہو دی تاکہ یا رسول اللہ پتا ہے تاکہ اس کا مقام یہ ہے جس کے حق میں یہ دعا کرے گا اس پر جنگ دعا کرے گا ہمیں کیلئے گا توجہ کیلئے گا جیسے لگے یہ جنگہ تھا دو بندے بھاگے اس کو جاتے پکڑا کہتا ہے مالک ہمارے حق میں دعا کروں مالک کہتا ہے کیوں اب جو جنگ رائے نے نبی کو کہا مالک نے ملک کو کہا مالک نے کہا تم پرانے مسلمان میں نیا مسلمان وہ کہتا ہے اس لیے ہم نے نبی سے سنا ہے مارفت دیکھے گا جیہا مارفت والا ابتہ ہے سہادت ہر سب کو نہیں ملکے اسے ہی ملکے مارفت کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس لیے ہم نے نبی سے سنا ہے دو بندے گے جس کے لیے تم دعا کرو گے اس پر جنگل واجر ہے تم نے تم معلوم نہیں جنگا ہم نے بتا ہے اب تم دعا کرو یہ کہتا ہے سب کے لئے دعا کروں گا تمہاری نیل نہیں وہ کہتا ہے کیوں کہ اس لیے تمہارے اندر ایمان نہیں ہے تمہارے اندر معافت نہیں ہے کیوں کہ اس لیے جس نبی کے ہاتھ پر بیت کرنے سے مجھے یہ وقا ملے میں دعا کروں چندب تو بازی باتاتی ہے تو اس محمد کو پیٹ دکھانا ہے مجھ سے دعا کروانا ہے یہ بہت بچے پیدا شیعہ پیدا حضور جب سکاتھ لے کے آتا تھا بڑا بڑا اونٹ پر جلاتا تھا بڑی بڑی چیزیں جاتا تھا تو لوگوں کو سکاتھ یاد دیں جب نبی کے بھارے یہ سکاتھ نہیں ہے تو یہ لوگ تلوار کے پر کوسکے کہ مالک سکاتھ نہیں ہے کہا کہ رایت کہتے پھر ہمیں نے بھی کہتے میں نے اس سے تھی جو محمد تعلیل کا نشیر ہے کہ نہیں علی تو مسلح نے بیٹ گئے علی کہتے مجھے نماز بڑھنے سے لیوں کو میرا تخت سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک تک خدا کی قسم میں ردیر میں بوجود تھا میں نے خود دیکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ نے علی کا تعلق ممبر سے کیا تھا اگر علی کا تعلق ممبر سے نہ ہوتا مسلح نہ ہوتا علی کی رضایت کا اعلام مسلح نہ ہوتا ممبر سے نہ ہوتا مارے ہیں مارے ہیں یہ کہتے ہیں مالک ہمیں سکاتھ کو انام تمہیں فتر کریں مالک کہتا لڑائی کرو کہ تمہیں تم سے لڑنے کے لیے تیار یہ کہتے ہیں کہ مالک تم نے سکاتھ کا ازلاح کیا ہے تم آگے کافر ہوگئے بما یہ تعلق بہدے مالک پاہ یہ کہتے ہیں یہ تم DIJوا اگر آپ نے ازلاح کیا کہ aqui اس کے لیے 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 زکاہ کا ممکن ہے اس کے طرح زکاہ کا ممکن نہیں ہے میں اس کا ممکن ہوں کہ زکاہ بسر جنراج ورسول جیس تو کہا کہ جب تو نماز کر رہا ہوں ہم دیکھنے تم نماز پرند ہو یا نہیں جب نماز کا لکھ ہوا مالک سنتے میں گیا انہوں نے مالک اس سنتے میں دیکھنے یہ پہلا شہید ہے جو عشق حلیل نے حال کے سجدہ میں مارک اور اس کی مسلمانہ شہدت کا جمعہ سن لی اس کے بعد رہا ہوں گھتا کہ ان کے سر کو رکھ کر کھانا تھا جب امیر المہرین تو معلوم ہوا کہ بانت مانا گیا قمیر المہرین نے ایک جنراتا کہتے آج کی شک مالک محمد مصطفیٰ کا میمان ہے کیوں کہ اس لیے جو شخص بھی میری ولایت کے جرم پہ حدر کیا جاتا ہے وہ کسی اور کا نہیں محمد مصطفیٰ کا میمان ہے ایسا نے مطلب کی شہادت یہ سیری عشق علیبت کیا سو گا ہے میرے سامنے 23 صاحبہ علیت تصریف کرمائے اکتالیس آدمی ہیں فورٹی بند ہیں جنہیں مولانے خبر دیئے کہ تم مالیں چاہے میسو میز مال میجیمی روزی کمیر روشن نیلی میرا سوال جاتا تاریخ پڑھا میجیمی علی نے خبر دی میرا سوال جو مولانا ان کی مارفت کم چی جمارفت پہ کس کر دیا بیچا اگر علی دعا کر دے وہ تلتی نہیں چلتی اپنے دو جنی تیجھوں علی دعا کر دے تو موت دے جاتی کسی ایک شخص کا رہا بتائیں جسی علی نے کہا ہو تمہیں موت آئی لی اس نے کہا ہو یاری آپ زندہ کا جنارہ پڑھا جائے وہ مردہ ہو جاتا ہے آپ خوکا ہی مارے مردہ اٹھ جاتا ہے یعنی دعا کرو میری موت ترجائے نہیں سب رہے کی سوال کیا کیا یاری اتنا بتاؤ جب ہمارا جاؤں آپ کی محبت تو ہوگی نہیں مولا نے کہا ہاں تاکہ پھر مولا یہ سوڈا برا نہیں آپ کے اشکے مانے لئے ہاں جب ہمیں سوڈا مار کچھ اپنگر کے لائے میں سے آپ کے سامنے کونٹو کی سوڈا مار کوئی جو مار اتنا بتاؤں نہیں جتنے بھی کتابیں پڑھیں سب کتابوں لئے نوے پڑھ سے جا پاؤں باس کتابوں نے چاندر بلسکی نیٹسن جنیا چھ اتنا جب آئے ابن ازیاد کام میں نے بکا کیوں تاکہ جب یہ بولتا نہیں ہو یہ اقسان کے شجرے بتاتا ہے یہ شجرے بتاتا ہے یہ علی کا شاہر کی یہ علی کا عاشق ہے اسے قتل کرتا ہے اسے قتل کرتا ہے اسے قتل کرتا ہے یہ شہادت علی کے لیش میں ہے کتنے لوگیں آپ کے سامنے جو لوگانی میں ایک سیدر میں بارے ہیں کتنے لوگیں دیوانوں میں مجھے آئے ہیں اتنا ہسیر زندگی کا عاشق دام ہے کہ جب کم کمر میں جاؤں ایک سوڈا جنرے بتاتے ہیں جب کم کمر میں جاؤں اور علی سے ملاحقا تھا تو علی کا ہی ہے یہ سمیم کی وجہ سے نہیں یہ دولت کی وجہ سے نہیں یہ معنی اس لئے گیا ہے جاچھ کے لئے حضرت اے قمیل شب جمعہ جن کے نام کے ادوار قمیل پر تھی وعلا کے ساتھ رہے گا وعلا نے کہا قمیل ادوار جنرے کمارے جنرے حجاج و نیوسف کی ہاتھوں پارے جنرے کہے سکتا ہم مولا دعا پر وہ حجاجی مل جنرے انہاں کامتر ہوگا نہیں مانا جاؤں گا ایک سوال کیا مولا جب مانا جاؤں گا آپ کی ورائد ہوگی دنر مولا میں نیسی وزر سے تو مانے جاؤں گا کہ تو یادی پھر تو آج ہی مانا جاؤں گا وہ موت حسیل رہتی ہے جو آپ کی محبت ہوگا ہے کمیل کے ساتھ مولا جنرے کمیل کے کاموں پر یہ قرآن کتے لاورتی آواز ہے تمہیں رکھ کہتے ہیں یادی اس سہلی کا وقت اوڈا کی دیکھا جب دیکھا وہ ربی بارخط کا اپنے ایمان کا اندامہ لگے لکھا کہتے ہیں تمہیں کہتے ہیں یادی یہ لوٹ سوڑے ہیں کہ کتنا خسین قرآن پرڑا ہے یادی کاشی اس خالی کا اقبال باتا اللہ نے کہتوں میں جیسے نہیں کھو کہ کیوں کہ یہ قرآن پرڑا ہے اور قرآن اس پر لانت کرنا لیکن وہ اللہ اتنا اسی قرآن پرڑا ہے وہ اللہ نے کہتا ہے جنگ نیروان میں یہ خالجی کو مولا نے مواصل جنگر کیا اتنا وہ اللہ نے کہا تمہیں تو مولا کیا تمہیں تو مولا کیا تمہیں تو مولا کیا وہ اللہ نے کہا یہ قرآن وہی شخص ہے جو اس رات قرآن پرڑا تھا اور قرآن اس پر لانت کرتا قرآن جس شخص کے دل میں محمد و آل محمد کی بھو سے وہ جو کی عبادت کرتا ہے اس سے جزانی سزا ملتی جزانی مہتر جب تمہیں ایک حجاج کے سامنے لائے حجاج نے کہا تمہیں اتنا زدر کر رہا تمہیں نے کہا تم حجاج بتا رہے مجھے دینے پہلے بتا رہا تمہاری سکتے یہ شہاب یہ سیری کبھی بھی بہت وزین جمعات کر رہا ان لوگوں کے لئے جو ان حالات سے پریشان ہوں جن حالات میں تم جی رہے ہو ان حالات میں تم اپنا نام تو کسی کو بتا سکتے لوگا علی والوں نے وہ دن بھی دیکھیں کہ اپنا نام بھی کسی کو نہیں بتا سکتے جو سید تھے اور نپال بھی نہیں بتا سکتے تھے لیکن اس کے باغ جو دلی سر کو پھا کر جائے کبھی کی سر دھکا کے نہیں تھے آپ دیکھیں گے علی کے عاشق کمزور ضرور ہے جسمانی کے عاشق کمزور نظر آئے بیمار اب اپنا نام بیماری کیا لیکن بیماری کیا لیکن بستر پرو جو تے ایک شخص آتا ہے کہ ابا جسمان ملن میرے آف مین کیا ہے تکیا ہے ترسونی کی اوپ میں جو تکیو کہ کیوں کہ میں جس چپس کے دل میں علی کا برس ہوں اس سے مجھے کچھ نہیں چاہتے مجھے اس سے چاہتے ہیں کہ علی بارت میں خود علی پہر حالت سے حالت نہیں کیا یہ علی نہیں دے سکتے کیا لے سکتے نہیں دے لے علی کہہ لے ابتہانی کو ابتہان پرین سلمانی فارس جنابی ہماری آپ سے تمام کے تمام لوگوں نے شہادت دی مختلف دل میں سے لیکن کہیں ان پر بھی آپ والی کے چاہنے والا سر چھکا مارا زندگی سر اٹھا گیا کیوں کیا چیز تھی اس چیز تھی کیا چیز تھی ان کے پاس ایک ہی چیز تھی اس کا نام دا ہے ایمان ایمان دکار کیا کرتے ہیں زیادہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں مارو دینا اس سے بہتے ہیں تو تمہاری آپ کو کچھ بھی دینا اگر اس جسم کا جو میں بہتا دیکھ لیتا اگر اس جسم کا اس نتام موت پر ہی ہونا ہے تو سب سے بہتری ہیں اس نتام یہ ہے یہ موت علی موت ہے ہی پایک کرتے ہیں نائے ہی دری ہی دری لبایک لاوزیں لا بایک لاوزیں حسن مہترم انہانہ سے جمل آئے یاد رکھیں ظالم آج ہے کہنے نہیں بھوکا کان ستا جس نے یہ کہا تھا جب اس نے باکر صدر کی بہن بنت الحدہ کو قتل کرنے کا حکم جاری کیا تھا تو لوگا نے کہا اس عورت پر قتل نہیں کرو اس نے کہا تھا اس نے کہا تھا یزید نے یہ غلطی دی کہ حسین کو قتل کر دیا تھا اور حسین لیبین کو چھوٹا میں اس غلطی کو دورہ رہنے چاہتا آج کہاں ہیں یزید آج کہاں ہیں ستا کہاں ہیں ستا کہاں ستا کے پر رکھا لیکن لابن کے علی اور دولہ دلی کل بھی تھے آج بھی ہیں کل بھی ہیں اسی شاہر جاندی ہوگے اللہ بڑھے رہے کہ نیجر میں کیا ہو تو دیگاو تخت پر علی کے شان مستافی کرو زندگی بخش دے کہتا ہے ایسا زندگی نہیں چاہیے یہ زندگی میں علی کا بخش کہ جنہاں تمہارے ہاتھ پاکے تمہارے بچوں کو ماننے کی کوشش کریں تمہارے زندگی کے ساتھ یہ کہتا ہے مجھ کے لاتے کہتا ہے تم جو کرو تم سے بیرد نہیں کیونکہ تم علی کے دشمنوں مجھے بہت علی کی بحفت نہیں چاہیے جب ہجر قبل ہوگئے ہجر ویڈیو دیکھا تاکر علی کہ بخش کے ساتھ اچھے گئے جب ہم حسین علیہ السلام کے ساتھ اس شخص کی بھلا آداز ہوتی ہے چکلے لاتا جائے کے دیکھا اور دارا فکر دیرا جب اللہ کاملی سے دوشو دا سکیتا ہے آپ نے سنا میں نے کیا لیا اللہ کیا تھا کیا اللہ جانتے تھا لیکن خانہ ایک کعبہ کے پاس قاتل سے اتراف ساتھا جائے پس نے تاکی میں نے اللہ تت قتل نہ ہوں یہ حجر ابنیو دیکھا وصحادی وشیعہ دعول میں نے حجر ابنیو دیکھا اور اس کے ساتھیوں کو آپ کے پاک کے شیعوں کو قتل کروا دی ودفعینا ہوں ودفعینا ہوں وصلینا علیہ میں نے انہیں قتل کروا دی انہیں کفن بھینا دی انہیں بھی قمریں بنا دی اس میں جمعہ کا روایت کے کی فلساہ کا حسائی اس نے جب یہ قبر دی یہ سوچ رہا تھا میں قبر دوں گا حسین روئے گے حسین مسترائی سوار سے رسے وہ رس کے کہتے ہیں لگر خصا مکل تو یا فلان اپنے فلان اے فلانہ فلانے کے بیدے وہ تو مندر بھی تجھ سے چیلی گئے یہ حیرت ہوا ہو جاتا ہے کہ تھا میرے سوچا تھا میں آنکہ جانے والوں کے مندر کی خبر دوں گا ان کی شہادوں کی خبر دوں گا آپ روئیں گے آپ میرا بزار بھرانے ہیں تو جیلے کہ وہ جیت گئے جبکہ وہ بھارے گئے وہ قبروں میں ہیں میں زمین پڑھوں وہ کیسے جیدے میں جیت گیا ایمان نے کہا تم نے اپنے نماز پڑھائی اتحاب پڑھائی کہا تم نے نماز پڑھا کے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمان تھے اور یاد رکھ مسلمان ورد وقانے ورد وقبر ہوتا ہے یاد رکھ وہ مر کر ٹھیک جیت گئے تو جیت کر دیا یہ کہا ہے جیت گئے بلانے کا باقی قسم ہو چاہتا کیوں ایمان نے قابل نہیں کر ایمان بڑھا بے شر اور تو جی کر ایمان کی بہت تو صرف مدر کے تعلیم یاد رکھیں اگر عشق نہیں ہے جان عزیز ہے تو کسی اوہ درد ہو دیکھیں اس دروازے تب آئے جب یہ سوچ کیا ہوگی یہ میری جان وہ صرف مدر پڑھا حضرت زہین مدر کے میں نتیجہ دے رہا ہوں بات کو صدر کر زہین مدر کے مولا سمولا کا تو یہ کہتے ہیں مولا یہ تروان میلو یہ بھوڑا میلو لیکن مجھے معاف کرو امام نے کہا کچھ نہیں چاہیے مولا کیوں کیا ضرورت نہیں ہے مولا نے کہا ضرورت ہے پھر کیوں لیکن میں اس کا مال چاہیے جو پہ یہ جانت دینے کا بات ہے جو اپنی جان ہم سے عزیز رکھتا ہے اس کے مال کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنی جان ہم پہ قربان کرنے کا واضح کر پھر تمہارا مال چاہیے مولا ایک ایک چیز جانے ہیں تمہاری جان کی کیا کیا ہے تمہاری جان کا حروسہ ہے جب تم سوتے ہو تمہیں یقین ہے کہ تم اچھو گے کوتا ہے یہ اختنا سی جان ہم پہلے جان ہم دوسطانے ہیں پڑھتے ہو حضران ایابی سے اسکھا کر ان سے عشق قصہ سینے گو خد بہت 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 گو جب یہ اخترے لیدانی آشور کے دن تمہاری عمکانی دیں لوگ خانے لگیں لوگ خانے لگیں تو شیبر تو مرے ساتھ میں گریبان سے مکرم کہتا ہے اے شیبر تو تو کہہ رہا تھا بڑے 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 پہلوان لائے آؤں کہ آپ اس کو دیکھے بھاگئے کہتا تمہیں نہیں مانگوں کہ آپ اس کتنا بڑا پہلوان ہیں وہ مرے ساتھ کہتا ہے جب آپ اس کو دیکھے بھاگئے اگر آباس آگئے تو جاؤ اگر یہ پر آگئے اتھرکا ہوتا آپ اس کو آپس نہیں ہے آپ اس کو بھائے ساتھ میں جگہا نہ مروقع آپ اس کو دیکھے بڑے پہلوان prisoner آپ лю Ar somebody آپ اس کا دیکھے کہ سبンダ کام پہنے ک Coke لوگ قر Church آپ اس کا دیکھے کہ ساتھ لکنے کبتو آپ誰 تو یہ رہا ہوتا ہے آپ کا دیکھت نہیں کبتو ملوںoint اے شخص آؤ یا کرداز یابیس بڑا پہلوان ہے میں نے سمجھا تھا تمہیں جنگ کے اصول آتے ہیں لیکن یہ تو جنگ کے اصولوں کے شلاح کہ تم نے اپنا نباس اتار دیا اپنی ضرب ہے چھوٹے سے کپڑوں میں تم موجود کبھا اتار دی سروں اتار دی تم کیا مجموعہ ہوئے اب اس کے پیون دعا حق بل حسائل نجل مجھے محبت حسین نے مجھون کر دی میں انجواب سے جانا بھی چھتا آپ اس کا دیکھو حضرت ایک جواب ہی سارے 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 یعنی فضائل مجھو سب کے میرا دن کہ میں شہزاد ایر کے اوپر کی شہادت پانی تاکہ جیت ہر کے لئے اپنے انجواب کو بھلا کر حسین کی جواں پہ نبی کے پاس دو میرے کے لئے باتیاں سنے دل کھول کے باتم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ دربان کی زیادہ بچین فرمائے میں یہ باہا یہ باتیاں مقام میں لے پر پڑھائی کرنے تھا سی کرونا تھا دو شخص آئے نبی کے پاس اور آ کر گیتا ہے یا رسول اللہ یونٹ میرا دے دوسرا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ یونٹ میرا دے ایک شخص نشانی بتاتا ہے دوسرا نشانی بتاتا ہے بتا ہے بتا ہے بتا ہے کوئی فیسرا نہیں بکاتا ایک شخص آگے بڑھتے بتا ہے میں ایک نشانی بتاؤں یہ فورا دنی کرنپا ہے وہ کہتے بتاؤں کہتا ہے نشانی کے آپ اس نوچ کو نہر گرمان اس کی خال کو تارے اس کا جیہ جدہ ہو اگر نکلے یہ اونٹ میرا ہے اس کا گوشتگری کو پہ تقسیل کرنے اگر یہ نشانی نہ نکلے یہ اونٹ اس کا ہے وہ اسے ایک اونٹ کے بدلے میں سو نبی میں اس مال کو قرول کیا رونے والوں فرشی ازا تر بیچے جوان شہید حامد الباس کے اس سارے سوافی میں اس میں بیچنے والوں جب اس اونٹ کو نہر کروایا گیا اس کی خالب روطان آیا کیا دیکھا اس کا جیہر جلا ہوگا نبی اس شخص سے پوچھا یہ رسولس یہ اونٹ تمہارا ہے یہ نہر ہو گیا تمہاری بار درست قابط ہوئی لیکن میں تم سے سوال پوچھتا وہ کہتا ہے یاد سوال اگر آپ پوچھیں نبی کہتا ہے سوال یہ ہے تمہارے پاس کون سا علم تھا جس سے تجھے پہلے معامل ہو گیا کس کا جگر جلا ہوگا وہ کہتا ہے یاد سواللہ میں مسکوری علم نہیں تھا میں قصائی ہوں میرے تجربے سے شابق تھا میرے جب بھی کسی اونٹ کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا ہے اس کے بعد اس اونٹ کو نہر کیا ہے اس کی اچھے پر چلت جاتا ہے یاد سواللہ میرے سوال کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا تھا یاد سواللہ یہ ترپا تھا مجھے یقین تھا اس کی اچھے پر چلا ہوگا گیا اور آدھوالہ اس سے یہ بات کری نبی اسی طرف کے بارے لوگ نے کہا یاد سواللہ کیوں رو رہا ہے مجھے پر چلتا ہے یاد سواللہ کیوں روز نہیں ح recently اور جب بچے بچے پچے ب apologize اور جاور 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 کیacticے والے حیئی ہائی علی اکبر کہتے ہیں علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر آپ کو مجھے کیا معلوم اکبر کیا مجھے نبیری کی رہلت کے بعد حسین نانک قبل میں جاتے تھے جاکہ روز روتے تھے ایک سال نہیں دو سال نہیں دسیوں سال تک جاتے رہے روتے رہے نانک کی محبت نہیں ایک مطبع آنکھ لگئی کہا دے گا رسول نے کہا حسین خدا تمہیں دیتا دے گا جو میری صورت واہا ہوگا آر آرہا پہمان ہے کبھل کے لوں آرہا پہمان ہے کبھل کے لā کریں صورتحت میں جاتے تک ۔ آرہا پہمان ہے کبھل کے لوں اکبر کبھل کے لے اکبر کhasیر اس سے نگایا پہمان ہے کبھل ہے کہتے ہیں وائے جاتے ہیں آرہا پہنا؟ آرہا تو تو誰 نہیں دو سال نہیں آرہاں کہہا نانک کی ہاتھ Zonezk Bol community آرہا 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 ابان شکریہ آرہا نهول آرہا کسیم آرہا مولا سجاہ کہتے ہیں جب اللہ اکبر دھر جلتے تھے اس کروں سے بہر کے نیدی اکبر ایسے جل رہے جیسے نانا جلتے تھے یعنی بھائی کی تادا اکبر ایسے جل رہے جیسے نانا جلتے تھے ہاں زیادہ رو جب بھی یہ اکبر کا مسائب پڑھا جائے جب اللہ اکبر کا مسائب سنو دل کھول کے رو رہ کرو ہماروں میں کیوں حضرت ادامہ مدرسی کہتے ہیں جب اکبر کا مسائب پڑھا جاتا ہے کوئی نہیں ہوتا ہوسیر سانیر بھارا کے گئے تمہیں کیا معلوم کہ گر اکبر شید سرزمیر پڑھ کے سر آیا تھا اور اکبر کے گرنے کے بعد حسین کا حالہ کیا تھا ہزارہ روی اکبر جواب پڑھے رہے اتھارہ برس کے لئے اکبر ہو گئے جب میری مولاد اکبر اتھارہ برس کے ہوئے آشور کا دن جناب حسین کا تقتم بھلتی اکبر بیتا آمی ملو آزام کو جب میری اکبر نے آزام کہی آزادار و آزام سنکے لوگ بس جن کی طرف دوڑتے ہیں دیکھیں تو لبائی اکبر لیتے ہیں جب میری اکبر آزام کہتے تھے اللہ ہو اکبر کی سلام علی دنیا طرف طرف کے ہوئی اور کہتی ہیں محبتی نا رسول اللہ رسول اللہ عالیہ اکبر کی آزام ختم ہوئی شہادت رسول اللہ جائے گوا اکبر بار بار آتے ہیں بابا بابو برنے کی اجازت بابا مولا یہ نہیں کہتے کہ اس کو بار اجازت میں یہ جملا کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اکبر جاش تو بابا بھی کوئی بیتا ہوتا اکبر اکبر میں تجھ سے پوچھتا جب بیتا برنے کی اجازت مانتا ہے ایک باپ میں کیا تو سلامتی ہے تو رونے والو اکبر نے کہا بابا اب تو اجازت ہو مولا نے کہا جاؤں علی کی بیٹے سے اجازت لے کراؤں آجانا روکبار کی اجازت جائے گی اچھی نا عدید انگا اس اجازت مانتی کیا؟ رو کر کے دیکھیں اماں میرا ایک سوال ہے کہا کیا؟ کہاں اماں آپ افضل ہے؟ یا دانی زہرہ افضل یا افضل ہے؟ آپ افضل ہے؟ یا دانی زہرہ افضل ہے؟ بابا کی اس جواب پر سکھتے لی بیسہ رب پہamento بیٹا میں تُلے ایک ایسا سوال کیا؟ میں تو سوال کی قدیش ہوں کیسے کہا کہ سوال کی قدیش ہوں وہ آٹھوں نے پر کے کے دی ہمام پھر اس کدیش کے دیٹے کو سوال کے دیٹے میں پر باز کر جوا کروا اگر مسائل کے آواز میں ہوں او سو سے سنے کہہ بیٹا بیٹا جاؤ بیٹا لیکن جاؤ بیٹا میں لے 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 بیٹا بیٹا وہ تمہارے ماغ ہیں وہ تمہارا انظار کرتی رہی اللہ اکبر فین میں آتے ہی ماں سے کہتے ہیں ماں اماں مجھے مرنے کی اجازت دو اماں اس کے دیرے میں جب ہر مارکی کو منع ہوتی ہے اس کے بیٹے کی شادی کو ہوتی وہ پیٹے بیٹے کی قلعہ کو بندے لے کے آئی دی پیٹا میری بھی دبنا بھی دیکھو پیٹا تمہارے لباس بنائے ہیں آزان آؤ مارکی ایک ایک لباس ساکھیں گے دی اکبر ایک لباس ساکھیں گے دو اکبر کہنے تھے کہنے تھے اماں اماں اب لوگ کفر بھی نصیب دی ماں روتی جاتی ہے ماں نے ایک لباس نکالا کہتی ہے اکبر اس لباس کو پہن لو آزان آر اس لباس کے بارے ملما کہتے ہیں آگے قرآن کی آیت نے لکھی ہوئی تھی اکبر کو ماں نے گتا پہنانے کے بعد باپ کو بلایا تاکہ شفیر میں نے اکبر کو لباس پہنایا ہے آؤ اکبر کے سر پر اماں اباد ہو باپ کو ماں ماندے ہیں رونے والا جب اکبر کو ماں ماندے کی باری آئی حسین نے فرآن کی آیت پڑھنے چرو گی وَلْنَبُلُوَنَّقُمْ مِشْعَيْنِ مِنَلُخُوْمْ آیت پرنے پرنے شفیر نے کہا ہے اکبر کی بیدہ ہوئی اکبر کہنے سے چلنا چاہتے تھے وَلْفَائِ مَقْبَلِكْتے ہیں چھتیس مردبہ یعنو да locہ مینہ نے کبان نوخوا میں مینہ نے کبان نوخوا اenee چنا نوخواہ یٹ ببینی جوگگگہ مینہ نے دے کوئی جشنی آؤ ساکار 굉장히 مینہ نے دے مینہ نے دے کبیت خوبورا την پیچک غیبِ مینہ پیچک مینہ آتا بسم وہ شہن کے جوان کا پرسا ہے آزادار اکبر مدا ہو مدا ہوگا اکبر جہاں چاہتے تھے ایک بیدی تھی جس کا نام فاطمہ بیدی حسن ہے اکبر کو گئی اکبر اکبر تو جا رہے ہو اپنے بھائی سجا سے مدا کر کے دارو اللہ لائے ہو جب اکبر بھائی سجا سے مدا ہو لو بولا آنے ہے کیا لیکن بھائی بیمار گے بلا آلن رشی نے مختلا ہے بولا نے اپنے بھائی کے قدموں میں ہم رکھے گا بھائی بھائی آردار آو کے پھنی بھائی بھائی نے بھائی کو ملے سے لگایا اور کہا بھائی میں جا رہا ہوں بھائی میں جا رہا ہوں رونے والے جب کھا میں جا رہا ہوں امام حسین نے دورو پہ تو بھر دے گے رکھو بلا کا کیا کہ اکبر تمہارے سینے میں سینے میں نئے دے کی انی پھوٹے کی لیکن اکبر یہ بہت آسان ہے سچا سے پوچھو یہ بھائی کے ساتھ با ساگ جائے بھائی ازادارو ترمدے ہوئے اکبر گھوڑے پہ چلے آپ کی قسمت پہ جتنے آسو ہوں گے آپ کنائے ہوئے گے اکبر دب گھوڑے پہ چلے ایک طرف سے زینب روئی ایک طرف سے چار سارا بھائی جو رو رو کر کے بھی اکبر اکبر مجھا سینے لگاؤ اکبر یہ ساری بیتیاں شام سے باپس روڑے آئے یہ بھائی شام سے بھائی یا حسین 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 موسیقی 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 موسیقی